بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت چل رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انتخاب وہاں پر نہیں ہو سکا وہاں کے جو ارکان تھے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا شامی صاحب ایوان بالا کنٹینیوز ظاہر ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ ہاؤس ہے جس میں اس وقت نہ سینٹ کا چیئرمن ہے نہ ڈپٹی چیئرمن ہے ظاہر ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے لیکن آج انیس نشستوں کے اوپر جو ہے وہ انتخاب مکمل ہوا ہے سینٹ کے جو انتخابات ہیں ہم وہ ہو گئے ہر تین سال کے بعد ہم سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے آدھے میمبر جو ہیں رٹائر ہو جاتے ہیں ہم جو اس کی ٹینے اور ہے وہ چھ سال ہے بلکل آہ تو آدھے میمبر آہ ہر تین سال کے بعد رٹائر ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے میمبر جو ہیں منتخب کر لی جاتے ہیں جب آئین بنایا گیا تو اس وقت آہ جو دو سال کی مدد تھی اچھا کہ دو سال کے بعد انتخاب ہوتا تھا ایک تہائی میمبرز دو سال کے بعد رٹائر ہو جائیں گے صحیح پھر ایک تہائی دو سال کے بعد پھر ایک تہائی دو سال کے بعد یہ کس سن کی بات ہے یہ انیس سو تہتر جب تہتر کائن بنا خیق ہے صحیح ہے اور چھ سال ٹینیور ہم تھا ابتدائی طور پر ظاہر ہے کہ کچھ میمبرز ایسے تھے ایک تہائی ہم جن کو دو سال کے لیے بنایا گیا بنایا گیا رٹائر ہونا پڑتا تھا وہ پورا ڈال لیتے تھے اس کا اچھا لیکن جب جنرل زیاؤلک کا دور آیا تو جو سینیٹر منتخب ہوئے وہ پہنچ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے کہ دو سال کا ٹینیور ہے کم ٹائم مل رہا ہے تو پھر آئین میں ترمیم کی گئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آدھی آدھی سینیٹ جو ہے ہر تین سال کے بعد اس کا الیکشن ہو جائے گی یعنی آدھے جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے آدھے ریٹائر ہو جائیں گے اور آدھے جو ہیں وہ واقعی رہیں گے پھر ان کا انتخاب ہو جائے گا لیکن ہر میمبر جو ہے ابتدائی ایک میمبرشپ کے علاوہ ہر میمبر جو ہے وہ چھے سال پورے کر لیتا ہے اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چیئرمن سینیٹ جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں پہلے اور نیا چیئرمن ملتقب نہیں ہو سکا آج آصف علی زرداری صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے عساق ڈار صاحب جو ہے وہ پریزائیڈنگ افسر ہوں گے جب اجلاس ہوگا تو اس کی وہ صدارت کریں گے صحیح اچھا اب ایک بڑا مسئلہ اب یہ ہوا اس طفح کہ ایک صوبے میں انتخاب نہیں ہو سکا خیبر پختون خواہ جو ہے اس کی جو سینیٹ کی نشستیں ہیں جن کو پر کیا جانا تھا اس الیکشن کے ذریعے سے وہ خالی ہیں کیونکہ جو وہاں خواتین آہ کیڈیڈیٹ منتخب ہوئی ہیں مقصود نشستوں پر صوبائی اسمبلی میں وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھیں پی ٹی آئی اوپوزیشن پی ٹی آئی کیونکہ اوپوزیشن میں ہے ہمہ یا سنی تحریک میں زم ہو چکی ہے ہمہ اور سنی تحریک کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا کہ وہ ایسی جماعت ہے ہمہ جس نے کوئی فیرس نہیں دی تھی انتخاب نہیں لڑاتا ہمہ اس لیے ان کو عورتوں کی نشستیں نہیں مل سکیں ٹھیک ہے مرکز میں یعنی وہ جو نشستیں تھی ہمہ وہ تقسیم ہو گئیں مسلم لیگ نون میں دیگر جماعت میں جے یو آئی میں ہمہ اور نوٹیفائی کر دیا گیا کہ ان کی خواتین آہ یہ منتخب ہو گئی ہیں لیکن جو سرد جو کیپی کی اسمبلی کے سپیکر ہیں ہمہ بابر سلیم سواتی صاحب انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا ہمہ تاکہ وہ خواتین جو ہیں وہ حلف اٹھا سکیں وہ حلف نہیں اٹھا سکیں ہمہ اب ووٹ بھی نہیں دے سکتی تھی اور گورنر نے اجلاس بلایا ہمہ اور سپیکر نے تعمیل نہیں کی انہوں نے کہا گورنر کو یہ اخیار حاصل نہیں ہے ہمہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا پشاور ہائی کورٹ نے جو خواتین کی نشستوں پر جو انتخاب تھا اس کو درست قرار دیا ہمہ اور پابند کر دیا سپیکر کو کہ حلف آپ ان کا حلف لیں مگر انہوں نے حلف نہیں لیا ہمہ اب یہ معاملہ وہ درخواست لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں اور جب حلف نہیں لے سکیں یا تو ہائی کورٹ کے حکم دیتی ہمہ کہ گورنر جو ہے وہ حلف لے لیں ان خواتین سے ایسا کو حکم بھی نہیں آیا ہمہ تو وہ جو خواتین ہیں وہ منتخب ہو چکی ہیں حلف اٹھا نہیں پا رہی ہمہ ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جارہا کیونکہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں وہاں سے کم ہو جائیں گی ہمہ اور وہ دوسری جماعتیں لے اڑیں گی ہمہ اب جناب یہ مسئلہ آہ اٹک گیا ہے ہمہ اب سپریم کورٹ اس کو حل کرے گی تو یہ حل ہوگا ہمہ کیونکہ وہاں درخواست گزار گئے ہیں ہمہ اور وہ گوھر صاحب دعائی مچا رہے ہیں جی سر اور حالانکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے عدالت کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم کرنا چاہیے تھا ہمہ یا پھر عدالت میں جا کر ہمہ یعنی اپیل کرنی چاہیے تھی اب وہ ذرا سنیں سر اور گنڈا پرو صاحب جو ہیں ہاں وہ بھی شور مچا رہے ہیں بیریسٹر گوھر کی ذرا بات سنیں کہ انہوں نے کیا کہا سنائیے جی بیریسٹر گوھر صاحب کیا فرما رہے ہیں اچھا یہ تو سر قانونی محاصر لڑے ہیں نہیں یہ بیریسٹر ہے اور ہائی کورٹ میں اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں جو بات وہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے اس سے تسلیم نہیں کیا اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اسرار کر رہے ہیں اور حامد رضا صاحب پہلے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں تو حامد رضا صاحب سپریم کورٹ کا کوئی حکم نہیں آیا جس میں کوئی حکم امتنائی جاری کر دیا گیا ہو برہا اب بھی جو بھی معاملہ ہے وہی تیہ ہوگا اور تو کوئی فورم نہیں ہے نہیں ہے اچھا سر آپ تو سیاسی وہاں سمال رہے ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب تو وہ آج جو ان کا مخصوص اسٹائل ہے وہ جس دبنگندہ سے بات کرتے ہیں کہ ان کی ذرا سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے دکھائیے آخری حد تک جائیں گے سر کو کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ دستور پاکستان کا حلف اٹھایا ہے اس میں یہ اہد کیا ہے کہ میں اس کا پابند رہوں گا بلکل اور وہ دستور پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب کچھ تنازہ پیدا ہوگا تو معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا ماننا پڑے گا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے لیکن چیف منسٹر کی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا تو جو بھی عدالت کا فیصلہ وہ یہاں کہہ رہے میں عدالت کا فیصلہ نہیں مانوں گا عدالت کا فیصلہ ان کو ماننا پڑے گا وگرنہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے اور سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ خواتین جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں اگر ان کی نشستیں بحال رہتی ہیں وہ حلف بھی اٹھائیں گی اسمبلی میں بھی جائیں گی اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کی اپیر سن لی جاتی ہے گھنڈا پروسات کی تو پھر تو بات اور ہے وگرنہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی یہ راستہ جو ہے جذبات کا راستہ ان کے لیے فائدہ من نہیں ہوگا ان کو چاہیے اپنے عہدے کے حلف کا پاس کریں اپنی لڑائی جہاں لڑنی ہے وہاں لڑے اپنا حق جو ہے جہاں منوانا ہے وہاں منوائیں لیکن عدالت کے بعد فیصلے کے بعد پھر کوئی اس پہ گنجائش نہیں ہوگی پور سرطا بھی کر سکے کیونکہ وہ تو عورتیں جو ہیں خواتین جو ہیں وہ تو حلف اٹھا لے گی اور ووٹ بھی ڈالے گی بے شک اس پہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے لیکن ہاں اچھا اس کا اثر سر ظاہر ہے وہ ڈیپٹی چیئرمن چیئرمن پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے جو چیئرمن کا الیکشن ہے ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن ہے وہ موقع ہو جائے وہ موقع کر لیکن یہ کیونکہ ایک صوبے کی آدھی نشستیں جو ہیں وہ خالی ہوگی نا ہاں جی اس لیے ہو سکتا ہے ہم کہ وہ الیکشن نہیں کرائیں گے الیکشن کمیشن یہ کہہ دے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ الیکشن کرا دیں گے کیونکہ اگر چیئرمن کا الیکشن ایسا ہو جس میں دو ووٹوں کا فرق ہو یا تین ووٹوں کا فرق ہو دیکھو نا اگر کوئی ایک آدمی دو ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے بلکل یا تین ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے تب تو معاملہ مختلف ہوگا لیکن لیکن اگر وہ کوئی بھاری ایک صلی اس نے جیتیا ہے مگر مناسب بات یہ ہوگی کہ یہ پوائنٹ جو ہے کلریفائی ہو جائے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ جائے اور اس کے بعد چیئرمن کا الیکشن ہو لیکن یہ ہماری تجویز ہے اقتدار کی جنگ ہے اور اس میں ہماری کون سنے گا کمر دلشاہ صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو آپ والی بات کریں گے وہ نہیں ہو سکے گا یعنی کہ چیئرمن کے کی خیال ہے ہاؤس مکمل کرنا چاہیے لیکن ہاؤس مکمل اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اس کا اقتدار کرنا پڑے گا اچھا یہاں تو سر یہ اپلائی ہو رہا ہے لیکن جب پی ایم کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو منتخب کرنا ہے یا حلف لینا ہے تو اس وقت ظاہر ہے اس وقت بھی کہا جا رہا تھا جی صدر مملکت کہہ رہے تھے ہاؤس مکمل نہیں ہے نہیں ہو تو تھے کہ وہ بعض نشستوں پر انتخاب نہیں ہوا تھا ہمہ آہ الیکٹرول کالیج کہہ رہے تھے مکمل ہی تھوڑی تھوڑی نشستیں تھی نا اب بھی دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن ایک صوبہ جو ہے اس کی اس کی سینٹ کی نمائندگی متاثر ہوئی ہے تو اس کو پہلے فیصلہ کر لینے چاہیے اس کیوں کیونکہ سر اگر نارملی جب صدر مملکت باہر ہوتے ہیں یا وہ کہیں ملک سے باہر ہوں تو سینٹ کے چیئرمنن ہی بنتے نا سینٹ کے چیئرمن ان کو افیشٹ کرتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر پھر جو پریزائیڈنگ اف پھر سپیکر اچھا اگر سینٹ کا چیئرمن موجود نہیں ہے ٹھیک تو پھر سپیکر جو ہے وہ قائم مقام صدر ہوگا ٹھیک ہے چیف جسٹس آف پاکستان تو نہیں نہیں وہ نہیں دستور ہمارا جو ہے ہم اس میں سپیکر کو آہ کہتا ہے ٹھیک اور وہ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ موجود ہیں چلیں صدر دیکھتے ہیں کہ ظاہر عدالتی موجود ہیں صدار یاد صادق صاحب پر ذمہ داری سے بان لیں گے اگر آہ وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو اجسر جو آہ نتائج آئے دعوے تو کیے جا رہے تھے سندھ سے پیبلز پارٹی نے دس نشستیں جیت لیں ٹھیک ہے جیتنی ہے سندھ سے تو آپ دیکھئے ہم ایک ایک تو ہمارے دوست اے پی انیس کے سیکریٹی جنرل ہیں سرمد علی جی سر وہ منتخب ہو گئے یہ ایک ٹیکنو کریٹ نیچس پر یعنی پہلی دفعہ ایک اخباری سندھ کا نمائندہ جو ہے وہ بھی منتخب ہوا ہے اب دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصل وارڈا ساتھ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑکے سینٹ پہ پہنچ گئے ہیں جبکہ وہ آسف علی زرداری صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے جو لگتے لیتے رہے ہیں وہ بھی سامنے ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم سے بھی کوئی تعلقات ان کے کبھی خوشگوار ہو جاتے ہیں کبھی نا خوشگوار ہو جاتے ہیں تو برد فیصل وارڈا ساتھ کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے اچھا لمبی طویل اچھا پور اسرار مختصر جسی زنانے سر چھوٹی جاسوسی کہانی ہے اچھا وہ کیا پھر کبھی سنائیں گے اچھا یہ موقع نہیں ہے چلے ٹھیک ہے ہاں چلیں برحال فیصل وارڈا ساتھ کو مبارک مبارک ہو جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں زندہ رہنے کا فن جانتے ہیں خبروں میں رہنے کا فن جانتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلے سر عصاق دار صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آہ اسلام آباد سے دوسرے صاحب منتخب ہوئے ہیں ایک تو عصاق دار صاحب منتخب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرح سے مگر جو عمومی نشست ہے اس پر پیپل پارٹی کی طرح سے رانہ محمود الحسن منتخب ہوئے ہیں اب رانہ محمود الحسن جو ہیں یہ ان کا بھی بڑا معاملہ ہے یہ یہ برسوں کے مسلم لیگی ہیں ہم ملتان میں مسلم لیگ نون کے ستون تھے جنوبی پنجاب دوزار اٹھارہ میں ہم ان کو یہ پی ایم ایل آن کے ٹکٹ پر ہم انہوں نے الیکشن لڑا تھا سینٹ کا اچھا اور اس وقت طاقب نصار صاحب نے ہم ان کو آزاد قرار دے گیا تھا تو یہ جیت گئے تھے ایک کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر اچھا دیکھ کر وہ زبیر گل جو تھے ہمارے برطانیہ والے مسلم لیگ کے رہنباں جی 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 وہ ہار گئے تھے تو مسلم لیگ کی جو دوری سیاست تھی اس نے زبیر گل کو ٹھپی دی دی نواز شریف صاحب کے بڑے قریب جو ہاں کو ٹھپی دی دی وہ بچارے پر رشان اور خوار ہوئے اور رانہ صاحب وہاں پہنچ گئے پھر بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا میں تو مسلم لیگ کی ہوں تو مسلم لیگ نون کے یہ ایم این اے رہے ایم پی اے رہے سینیٹر رہے لیکن یہ جو گلشتہ الیکشن میں ٹکٹو کی تقسیم پر جو ترازہ پیدا ہوا تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر بات ہے اور ملتان میں ایک بڑا سیٹ بیک ہوا مسلم لیگ نون کو اور اب یہ رانہ محمود الحسن جو ایک دبنگ آدمی ہے دلیر آدمی ہے اپنی بات کرنا جانتے ہیں اس پر ڈٹنا بھی جانتے ہیں اب یہ پیپلز پارٹی کی آنکھ کے تارے بن گئے اور اب وہاں یوسف فردہ گیلانی صاحب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے اتوانہ ہو چکی ہے ملتان میں اور اس کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں پھر تو مقدوم احمد محمود صاحب ہیں بالکل وہ بھی ایک ستون ہے اور مقدوم حسن محمود کے بیٹے ہیں اور ان کی ایک اپنی دنیا ہے ان کے بچے اور وہ خود جو ہیں بڑے اپنے حلقے مضبوط ہیں ان کے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور یہ ملتان میں ایک بڑی پیش قدمی پیپلز پارٹی نے کی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو سیٹ ویک ہوا ہے جعوید آجنی صاحب پہلے باغی ہو چکے ہیں پھر واپس آئے تھے مسلم لیگ نون میں لیکن اب پھر باغا وقت کا جھنڈہ ان کے پاس ہے اور یوں میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مشکلات ہیں اس میں عدافہ ہوا ہے اس کی لیڈرشپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے عزت فر ایک چیز جو وہ بار بار کہا جاتے جی سینٹ الیکشن ہو تو پیسہ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے نہیں چلا بلکہ وہی میں کیا رہا ہوں نا کہ یہ وہ والی خبر نہیں آئی اور آپ تو دیکھیں کہ یہاں سے تو ہمارے اورنگ زیب صاحب جو ہیں جی صاحب مدیر خدانہ جو کامیاب ہو گئے وہ تو حنیف اپنا ہمارے خلیر رمدت صاحب جو ہیں جسٹس ان کے بتیجے بھی ہیں داماد بھی ہیں اگرچہ وایا بٹھنڈا آئے ہیں بیرو سمندر پار سے ہو کے آئے ہیں اور ہولینڈ کے شہری بن چکے تھے لیکن ہیں تو برحال مسلم لی گھرانیا اس کے چشم چراک عصد الرحمان صاحب کے بتیجے ہیں چودی فاروق صاحب کے بیٹے ہیں تو برحال وہ آپ سمجھیں کہ گھر واپس آ گئے مسلم لیگ ان کے خون میں نون ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر مسدق صاحب بھی پہنچ گئے جی سر وہ بھی اور پھر آپ کے جناب محسن نقوی صاحب وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے وہ تو دیکھ لیجئے آپ وہ تو ان پہ تو اجماع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون دونوں نے سپورٹ کیا ان کو بلکل اب وہ ایک اتحاد بین الوسرمین جو ہیں ان کی علامت کے طور پر وہاں سینٹ میں موجود ہوں گے موجود ہوں گے اور کرکٹ کی دنیا میں بھی ان کی بادشاہت ہے اور وزارت داخلہ میں بھی ان کی بادشاہت ہے ابھی جو آئی جی پہ اسلام آباد مقرر کی ہیں انہوں نے جی وہ ہمارے بنانے کے لیے اپنی ریزوی صاحب ناصر 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 ریزوی صاحب ان کی چوٹ بھی لگی تھی نا ان کو جی آنک آنک پہ ان کے ہاں جی آنک متاثر نے ان کو ریلیو نہیں کیا تو چارچ نیو لے سکے تو برحال یہ چھوٹی موٹی خیشتانی تو ہوتی رہتی ہے چل رہی ہے تو برحال تو سینٹ جو ہے مکمل ہو گئی مکمل ہو گئی اور ہمارے جو احمل ولی خان ہے وہ سینٹر ہو گئے بلوچستان سے بلوچستان سے سر وہاں سیچویشن بڑی دلچسپ رہی یعنی مولانا فضل الرحمان مارالہ کاکر جی وہ منتخب ہو گئے آزاد امیدوار کے طور پر ہم سابق وزیراعظم ہے آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں چیئرمن کی دوڑ میں وہ چریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اب زرداری صاحب جو ہیں اگر تو یوسف وضا کے علانی صاحب کے ساتھ رہے تو وہ چیئرمن ہوں گے آپ کو شامی صاحب اسے بیسٹ کانڈیڈیٹ کون لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ کون بن سکتا ہے چیئرمن سینٹ کانڈیڈیٹ تو وہ جس کو ہے زرداری صاحب جس پہ ہاتھ رکھے اور آخری خبریں آنے تک وہ یوسف وضا گیلانی کے ساتھ ہیں اور گیلانی صاحب کا ایک اپنا مقام ہے اور برحال اب احمل ولی خان نے اپنا ووٹ جو ہے بلوچستان منتقل کر لی جی وہاں کا پشتون علاقہ جو ہے ظاہر ہے وہ بھی ان کے گھر کا معاملہ ہے اور مولانا فضل الرحمان تو وہاں سے پہلے ایم اینے ہو چکے جی ہاں پشین سے پشین سے جو قومی اسمبلی میں تو جہاں سے آپ چاہے لیکچر لڑ سکتے ہیں سینٹ میں آپ کو سینٹ میں آپ کو صوبے میں آپ کا ووٹ ہونا چاہیے تو وہ ٹرسفر کرا لیا انہوں نے تو احمل ولی خان بھی آ گئے جلوہ فروز ہوں گے تمہارا اچھی ایک سینٹ میں رونک ہوگی ہماری جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں ہوگی اس میں انہوں نے سر عام ہوگی نہیں کیا انہوں نے اپنا ایک تشخص قائم کیا تھا اور بڑی ایک سنجیدگی سے اور تیاری سے گفتگو کرتے تھے تو سینٹ جو ہے ان کو یاد کرے گی ان کی یاد آیا کرے گی ایک اچھی موتبر آواز جی سینٹ اس سے محروم ہو گئی چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی نوٹفکیشن دے دیا سپیکر غومی سینٹ نے اور وہ یہ کہ عمر عیوب صاحب جو ہیں وہ اب لیڈر آف دی آپوزیشن ہوں گے شامی صاحب ٹیکنیکلی مطلب یہ اپنی نالج کے لیے پچھنا چاہ رہا ہوں ہم یہ کہیں گے کہ ان کا تعلق سنی تحاد کانسل سے ہے کیونکہ وہ تو شامل نہیں ہوئے تھے پی ٹی آئی سے یا وہ آزاد حیثیت میں کہ سنی اتحاد کانسل سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہو یا آزاد ہم جو لوگ وہاں حضب اختلاف کی بنچوں پر بیٹھے ہیں ہم ان کی سپورٹ نوے سے زیادہ ہے نا جی ان کے وہ لیڈر ہیں صحیح اور اس لحاظ سے اب قائد حضب اختلاف ہیں ہم ان کو سپیکر نے آہ ڈیکلیئر کر دیا ہے اور قائد حضب اختلاف جو ہے ہم اس کا باقاعدہ منصب یعنی دستور میں موجود ہے قانون میں موجود ہے وہ ان کا دفتر ان کو باقاعدہ ملتا ہے ان کی مرات ہوتی ہیں صحیح اور قائد ایوان کے بعد یعنی وزیر آزم کے بعد ہم ان کا ایک پروٹوکول جو ہے ان کو دیا جاتا ہے وزیر کے درجے میں ہم تو اب وہ یعنی قائد حضب اختلاف ہو گئے ہیں اور ان کو مبارک ہو اور عمر یوب جو ہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہیں بڑے دادا کے پوتے ہیں فیلمات ایوب خان کے پوتے ہیں گوھر ایوب صاحب گوھر ایوب کے بیٹے ہیں اور اب بھی ایک بڑی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا بھی انتحان ہوگا کہ کس طریقے سے وہ اپنے اپنی پارٹی سے جڑے ہوئے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں اور راستہ کشادہ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ان کی مشکلات کس طرح کام کرتے ہیں سر فیلحال ان کا ایک بڑا ایک اپ ہیل ٹاسک ہوگا تو امید ہے کہ وہ ایک بڑے صبر و تحمل سے اور بڑی استقامت سے اور بڑی مطاند سے اپنے فراج دادا کریں گے سر لیکن آج جو انہیں جو گفتگو کی ہے ان کے ان کے جو دادا کے بھائی جو تھے یعنی چھوٹے دادا صدار بہادر خان بڑی دلچسپ بات ایوب خان جب فیلمارچل تھے ہم تو جو اسمبلی میں قائدے اس پر اختلاف تھے ہم وہ صدار بہادر خان ان کے بھائی اچھا ہاں وہ خود آزائر سی بات ہے ان کا تعلق کونسل مسلم لیک سے تھا ہم وہ بہت وہ دبق قسم کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ بڑا ایک شیر پڑا تھا انہوں نے بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہر شاق پہ علو بیٹھا ہے اچھا انجام گلستان کیا ہوگا ہم تو یہ ایک اس کا بسرہ تھا ہم تو اس پہ بڑا یہ مشہور ہوا علامت بھی بار بار پڑے جانے لگا کہ یہ چین انہوں نے پڑا ہم تو ہر شاق پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اب کون بیٹھا ہے شاق پر یہ جانے اور عمر ایوب صاحب جانے آج ازر عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ہی آپ کے خیال میں ہوں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن نورملی تو قواعد تو یہی ہیں کہ جو لیڈر آف ایوبوزیشن ہوتا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ اپنی جگہ کسی دوسرے آدمی کو نومینیٹ کر دے جیسے شہباز شریف صاحب نے رانہ تنویر صاحب کو کیا تھا اور پھر اس کو اپوزیشن تسلیم بھی یعنی پارٹی ان پاور ہے وہ تسلیم بھی کر لے یہ بھی تو ہوگا نا کہ یعنی وہ تسلیم کریں کہ فلاں صاحب کو ہو جائے تو کیسا اگر وہ خود وہیتے خود تو وہ کیونکہ پڑھے لکھے ہیں اور عملی طور پر یہ محکمہ مالیاتی عمور ہے اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو کیسا اگر شخص کو مقرر کریں جو کہ سنجیدہ ہو پڑھا لکھا ہو اور معاملات کو دیکھ سکے تو اچھا ہے اس سے ایک محول بہتر رہے گا برحال یہ تو ان کا معاملہ ہے دیکھتے ہیں صرف وہ شیر افضل مروض صاحب کا بھی سن رہے تھے کہ شاید وہ بننے جا رہے ہیں جو بھی ہو اب دیکھیں اب جو ہمارے جاج صاحبان ہیں وہ تو نشانے پر ہیں اب آپ یہ تو خبر آئی ہے کہ ان کو ایسے گمنام خطوط ملے ہیں مل رہے ہیں بالکل ان میں ایک پاورڈر پڑا ہوا تھا کسی میں وہ کیا مات لوگ ان کو درا دھمکا رہے ہیں تو آپ دیکھنا چاہیے یہ جاج جو ہیں عدلیہ کو جو نشانہ بنا جا رہا ہے اور انہوں نے جو خط لکھا چاہے جاجوں نے اس کے بعد تو ایک بڑا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے نا اور یہ میرا حال ہمیں ہمارا ایک قومی چیلنج ہے میں درپیش ہے ان لوگوں کا سراغ لگانا چاہیے جو ججوں کی ججوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں بالکل اور ان کو ان کی توہین کے مرتقب ہوتے ہیں اور ہمارے نظام عدل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں ہمارا نظام عدل سبوتاج ہو جائے تو پھر تو لڑائی ہوگی خانہ زنگی ہوگی پھر کیا ہوگا سر لیکن یہ کتنی تشویش نہ آگے کیونکہ دیکھیں وہ جو بھی ہم نے جو ابتدائی معلومات آئی نا اس میں یہ کہ جی کوئی دھمکانے والا نشان ہے اس کے اندر ریشم نامی کوئی خاتون ہے جنہوں نے وہ ہاں جی لیٹر لکھا کھولا پتہ لگانا چاہیے سٹاف نے کھولا تو اس میں سے وہی پاودر وغیرہ جو بھی ہے انتریکس اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ ہمارے بڑے باباکار جج ہیں انہوں نے بڑا ایک جورت کے ساتھ خط لکھا ہے اور ہم ان کے خط کی تائید کرتے ہیں اور ذمہ داروں کی سرکو بھی جو ہے ہر قیمت پہ ہونی چاہیے تو اس میں تو دور آئے ہو نہیں سکتی اور ابھی تو دیکھیں نا عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو بشرا بیوی ہیں ان کو خانے میں کو زہر دیا ہے جی ان کی زبان پہ اور چھانے پڑے ہیں اور جل پہ نشانات ہیں تو یہ ساری معاملات جو ہیں ان کی چھانبین ہونی چاہیے آخر جیل میں ہے یعنی وہ کسٹڈی میں ہے نا ان کا گھر گھر جو ہے وہ سب جیل قرار دیا جا چکا ہے بالکل تو عمران خان صاحب کو اور ان کی بیگم کو پورا تحفظ فرام کرنا چاہیے اور عدالتوں کو بھی تحفظ فرام کرنا چاہیے ہم 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 تحفظ کے لیے عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور عدالتوں کا حفظ کے لیے کس کی طرف دیکھیں گی صحیح بات ہے آج تو مجھے ایک شیر کسی نے دو لکھ کے بھیج ہے پنجابی اچھا پنجابی کے اٹھ شاہ حسینہ دیکھ لے اٹھ شاہ حسینہ ویکھ لے ساڑے بیڈ رومہ دا حال اللہ اکبر ہر پاسے لگے کیمرے بے شرمی پائے تمہال ساڑے جج نمانے کوک دے تے کردے پہ فریاض سانو لنگ بچانے پہ گئے سانو لنگ بچانے بہ گئے اسان کی دینا انسان ہمیں تو اپنی پڑ گئی ہاں جی ہم کیا دیں تو جج ہمیں تحفظ فرام کرتے ہیں اور ہمیں ججوں کو تحفظ فرام کرنا ہے پوری قوم کا یہ فرض ہے ہر قیمت پر اپنے نظام عدل کا تحفظ اپنے ججوں کا تحفظ اپنے دستور کا تحفظ پاکستان جو ہے بنیادی تقاضہ کرتا ہے ہر شہری سے اور ہمیں امید ہے کہ جو بالادس لوگ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ دستور کو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے اور اس پر عمل یقینی بنائیں گے امید کرتے ہیں سر آج احتساز حیثن صاحب جو ہیں وہ سپریم کورڈ لاوریجسٹری پہنچ گئے اور انہیں مطالبہ کیا ہے یعنی کہ انہیں ترخواست دائر کر دیئے کہ جی سپریم کورڈ کے تین حاضر سرویس ججز پر مشتمل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے یعنی جس پر وہ ساتھ رکنی بنائے جیسری ہے سرس کی یہ جو ججز کا جو معاملہ ہے اس کے لیے چھے ججز جنہیں وہ تو پہلے مقرر ہو چکا ہے ہاں جی کمیشن کیا ہے وہ تو سگو موٹو لے لیا لیا اب جو جانا ہے وہاں جا کے پیش کریں اپنی درخواست یہ کہنا یہ جو بھی لوگ ہیں اب عدالت کے سامنے درخواستیں دیں اور جب ایک چھے سات ججوں کا بینچ بیٹھے گا بلکل کل بیٹھ رہا ہے وہ فیصلے کرنے دیں ابھی وہ میں دیکھتا ہوں ہمارے جو گوھر صاحب بھی ہیں بینسٹرین ہیں حالانکہ اور دوسرے لوگ بھی سپریم کورٹ سے درخواستیں کرنے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں بھئی سپریم کورٹ پریس کانفرنس میں نہیں چھنتی ایکزیکلی وہاں درخواست دینی پڑتی ہے درخواستیں دیں یہ تماشے بند کر دیں اپنی بات جو ہے وہ طریقے سے کہنا مودبانہ طریقے سے سر لیکن فیلال تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساتھ کا نہیں بنانا چاہیتا ہے آپ کو فل کورٹ کا بنانا چاہیتا ہے نو رکنی ہوتا فیصلہ تو سپریم کورٹ میں کرنا ہے نا اب اس کی جن میں ہے اس کی کورٹ میں ہے وہاں جائیں اپنی التجاہ لے کے جائیں وہ اگر مان جائیں اچھی بات ہے نہ مانے تو سنیں اور دیکھیں چلیں سر ایک اچھی خبر آئی وہ عالمی بینک نے کہا ہے کہ جی آئندہ سال جو ہے ملک میں مہنگائی میں کمی ہو جائے گی اور آنی عالمی بینک نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ابھی یہ جو پاکستان میں جو معاشی استحقام ہے یہ ناپائے دار ہے یعنی اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی اور ابھی تو آپ دیکھئے کہ انہوں نے کہا میں تو احران ہوا ہے انہیچے جو ہے اس کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک خسارے کا نیشنل ہائیوی آثورٹی اس کو بھی بڑا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اگر جو انہیچے والے کہتے ہیں کہ تقنیقی نکتہ ہے کہ وہ ڈپریسیشن ڈالتے ہیں اپنے سامان کی تو پھر اس میں وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں بہرحال ہمارے کئی سرکاری ادارے جو بینک ہیں خاص طور پر اور مالیاتی ادارے ہیں وہ تو کچھ کما رہے ہیں اور لیکن یہ جو ہیں یہ ہمارہ بوجھ بن چکے ہیں سفید ہاتی اور اس سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے تو خدا کے لیے بجلی کا خسارہ اٹھائیں کہ گیس کا خسارہ اٹھائیں کہ ان کا خسارہ اٹھائیں خسارے پہ خسارہ خسارہ پہ خسارہ اور پہتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے جون تک دی نیشنلائز ہو جائے گی اللہ کرے ایسا ہو جائے ہماری کوئی جان ہم سکتا سانس لے سکے ابھی تو آپ دیکھیں وہ نیشنل بینک کے پینشنرز بچارے رو رہے ہیں اور وہ ساری سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ان کے ابھی تک پینشنرز ہیں ادا نہیں ہو رہی واجبات کی پیسے بینک کے پاس موجود ہے کٹوٹی کی ہوئی موجود ہے سرمایہ موجود ہے دیتے کیوں نہیں وہ بھی دے دیں وزیر خدانہ اس طرح بھی توجہ کریں کسی کو ریلیف بھی تو دینا اس لیے پاکستان جو ہے قبر حمد قسنی پڑے گی ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے لڑنے کے لیے وقت نہیں ہے اور لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف مجھے آپ کو نہیں ٹیکس دینا جو نوکری پیشہ ہے جن کا ٹیکس کٹ کے آتا ہے بلکہ جو لیے کہا جا رہا ہے وہ اسکیم لارے بلکہ ان کو بھی ٹیکس دینا ہے تو پہلے تو آپ خسارے تو پورے کریں سوراخ بند کریں اگر آپ یعنی ہزاروں عرب روپیہ جو ہے زائع ہو رہا ہے ہر سال ہم کیسے لوگ ہیں ہماری نیندے حرام کیوں نہیں ہوتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو دھکے درنے میں لگے ہوئے ہیں کس کہاں آپ کس جگہ اس ملک کی حفاظت تو کریں اس کی معیشت کی اس کی سیاست کی اس کی معاشرت کی اس کے بعد رڑیے گا اقتدار کی جنگ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ہم سیف ہینڈز میں ہیں جب ہم ایس ای ایف سی کی بات کرتے ہیں ہمیں جدو جہد کرنی ہے آگے بڑھنا ہے کمرے حمد کسنی ہے سانس جو ہے ابھی دم لینے کی گنجائش نہیں ہے کوئی ہاتھ محفوظ نہیں ہے جب تک ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح استعمال ہونے چاہیے اور کرس سے نجات حاصل کریں ہم کوئی ایکسپورٹ پہ جائیں ایک بریک لیتے ہیں آمدن بڑھائیں ایکسپورٹ بڑھائیں آمدن بڑھائیں اخراجات کم کریں آگے بڑھیں ٹھیک اللہ اللہ تللے جو ہیں وہ ختم کریں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ